اوپر ٹاپ پہ تھا ابھی میں وہی سے میں تمہوں کو یہی بازار بھی دکھا رہا تھا یہ بازار بھی دکھا رہا تھا یہ نیچے سامنے ایک بندے نے وہ پکوڑے لگا رہا ہے فریش قسم کے سرکلوں کی صوفات دوستو فانیلی نا میں اب بھی چگرلے پہ پہنچ چکا ہوں یہ چگرلے کا ٹاپ روف ہے سلام علیکم گوڈ مارننگ صبح بخیر کیسے ہو سب ٹھیک ہو سیٹ ہو الحمدللہ یار پہلے کی طرح تمہارا بھائی بھی سیٹ ہے اس دن کافی طبیعت میری خراب تھی یار الٹی ہیں تھی کہہ تھی تم لوگ بتایا تھا ایک دن میں سویا رہا یار اور یہ الٹی اور کیا ہی کرتا رہا اب تو الحمدللہ میری طبیعت کافی اچھ ہوگی اچھا پہلے تم لوگ موصل دیکھ لو سردی ہیں آج کافی تو دونوں پر خیر آئی ہوئی ہم آج طرف اور یار تم لوگوں کو ایک اور سرپرائز بھی دینا ہے بھائی نے وہ ایسا ہے کہ میں تم لوگوں کو چگلے کے چھت پہ پہنچ کے نہ دوں گا تو آج میں تم لوگوں کو چگلہ دکھانا ہے میرے اسمائل خان کا چگلہ چلو پہلے باہر سے دکھا دوں تم لوگوں کو پھر چھت پہ جا کے بھی دکھا دوں ابھی پہلے تم لوگ دکان کا سین چیک کر لو بلال صفائیوں میں مصروف ہے لائٹ جا چکی ہے الحمدللہ اور ڈسپلی بھی تم لوگ دیکھ رہو چلو پھر آؤ میرے ساتھ چلے ابھی صبح صبح بزار کوٹین تم لوگ دیکھ رہو آج ہفتے کا دین ہے یار تو آج بزار میں رش ہے کافی زیادہ صبح صبح تو موسم پیسے تم لوگوں کو دکھا دوں دیکھو یار صبح تو یہاں دھونتے کافی تو ابھی دھوم نکل ہوئی ہے اور یہ جی ہے سامنے چگلہ آج جو ہے نا میں نے تم لوگوں کو چگلہ جو ہے اس کی چھت کے ٹاپ پہ چڑھ کے نا تو تم لوگوں کو میں نے وہاں کا سین چیک کرانا ہے وہاں سے چاروں بزار بھی دکھانے ہیں تم لوگوں کو اچھا میں تم لوگوں کو ابھی شکل نہیں دکھا رہا تو اپنی اس کی ایک وجہ ہے تم لوگ یار پتہ نہیں سوچے کیوں اپنی شکل نہیں دکھا رہا تو ایک سرپرائز ہے تم لوگوں کے لئے چگلے پہ جا کے پھر ملتے ہیں چلو آج ابھی جو ہے نا میں چگلے کے بالکل نیچے پہنچ چکا ہوں یہ تم لوگ چگلہ دیکھ سکتے ہو یار یہ ہماری خان کے نشانی ہے یہ چگلہ یہ اس کے چار بزار ہے اس کے چار طرف ایک یہ ایک یہ سامنے ایک یہ اس طرف اور یہ ایک سرف چلو میں تم کو نام نسمت کے عبور شناح یہ جو بزار ہے ہمارے والا کلام بزار اس کو کہتے ہیں مسلم بزار یہ کسی سامانے میں مسلمانوں کے بزار تھا تو اس cinq لئے مسلم بزار اس کو کہتے ہیں تو یہ ہے جی آ باکری بزار یہ شروع سہلو اپنے چاہدے کو جاہد بھاٹیا تھا اس کا نام تو ابھی جو ہے الطواپ ڈی خان کے یہ پہلا بزار ہے یہ دوسرے نمبر پہ بزار ہے تیسرے نمبر پہ ہمارے والا کلام بزار ہے اور چوتھے نمبر پر جو آتا ہے یہ مجھ سے بڑھا رہتا ہے چلو پر چلتے ہیں چگلے کے اوپر اور یار ایک اور بات بتاؤ تم لوگ کو کہ چگلے کے اوپر جو ہے نا یار اندر جو ہے وہ میں نہیں دکھا سکتا کچھ بھی کیونکہ وہاں پہ ہے تھوڑی سی بابندی یار تو ٹاپ پہ چلتے ہیں ٹاپ سے میں دکھا تو تم لوگ ساتھ چاروں بزار اور پہ میرے ساتھ چلتے ہیں تم لوگ چگلے کے ساتھ یہ بھی دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے یہاں اسٹال بخیر لگے ہوتے ہیں یہ گھڑیوں بخیر ہوتے ہیں یہ صبح سے ابائی بھی ڈیل کر رہے ہیں یار یہ چگلے کے اوپر جانے کا راستہ ہے اور چگلے جو ہے نا یہ انگریزوں کے ٹائم سے بننا ہوا ہے تو دیکھو اس کے کنے چھوٹے چھوٹے سے راستے ہیں اور پرانے زمانے کے راستے بننے ہوئے ہیں یہ ایک بھی ہو تم یہاں سے بھی دیکھ لو یہ بھی مجھ سے مزار نظر آ رہا ہے تم لوگ کو یہ نیچے سامنے ایک بندے نے وہ پکوئر لگا ہے فریش قسم کے سرکیوں کی صفات اور یہ جی ہے راستہ جانے کا چگلے کو چلو پھر اوپر جا کے بنتے ہیں یار دوستو فانیلی نا میں اب بھی چگلے پہ پہنچ چکا ہوں یہ چگلے کا ٹاپ روف ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں تم لوگوں کو دکھانے لگا ہوں چاروں بزار چگلے کے اور اوپر سے یہ دیکھو یار یہ اوپر سے ہے ہمارا چگلہ تیرا باپ یا چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں اچھا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ہی بزار سے یار یہ ہے ہمارا بزار کلاں بزار یہ دیکھو تم لوگ دیکھ رہے ہو یار ابھی میں اس ٹائم چگلے کے ٹاپ روف کے اوپر ہوں میں ترسی سے جگہ دیکھ لوں یار کہاں سے تم لوگ دکھاؤں یہ دیکھو یہ یہ ابھی ہمارا بزار ہے یہ دیکھو یہ میں چگلے کے ٹاپ روف کے اوپر ہوں یہ بہت سکا رہا بھائی اور پاکر گھر جائے یہ سائٹ سے آتا ہوں تو تم لوگ دیکھو کہ یہ ہے کمیشنری بزار جو میں صبح بتا رہا تھا تم لوگوں کو بھارٹ یہ بزار اچھا یار ابھی ٹائم ہو گیا ہے چینج ابھی ٹائم ہو گیا ہے اثر کا ایسے میں صبح کو آیا تھا مگر وہ انچارج صاحب نہیں تھے جن سے میری بات ہوئی تھی یہ ویڈیو شوٹ کرنے کی ایسے ہر عام بندے کو یہ نہیں اپارانے دیتے ہیں سیکیورٹی خطشات کے جیسے تو میری بات ہوئی تھی ان سے تو وہ ٹائم موقع پہ نہیں تھے تو ابھی پھر میری بات ہوئی ان سے تمہیں نکاہ کیا آج ہو اے یہ دیکھو یہ بھی میں چگلے کو پر ہوں یہ چگلے سنی سے تم لوگ دیکھ سکتا ہے اچھا یہ کچھ لگا ہوا ہے اب یہ مجھے نہیں ہے کل فرم کہ یہ کیا چیز دگی ہے ان کی تم لوگ دیکھ سکتا ہے پتہ نہیں کیا چیز اگر کوئی بندہ یار جانتا ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے کسی کو تو کمنٹ کر کے لازمی بتانا کی کیا چیز دگی ہوئی ہے شاید یہ سیرن مخیر الگ ہو جو کھو کر کے بچتا ہے اچھا اس کے ساتھ ابھی یہ ہے آہ باکری بزار یہ اس کے ساتھ چگلے والی مسجد ہے ہمارے ہاں کافی مشہور میں تکھا تھا نا جو پکڑا والا بیٹھتا اسی کی نیچے بیٹھا تھا اور یہ دیکھو یہ ہے باکری بزار یہ راستہ بلکو سیدھا ٹانکڈے کی طرف جاتا ہے یہ دیکھو اب یہ ٹریفک جو ہے کافی کم ہو گئی ہے اور اوپر دھون بھی آنے لگی ہے موسم گرد علود ہو گیا کافی تو اب بھی میں مسلم بزار بھی تم لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میرے پاس تم لوگوں کے لئے سرپرائز بھی ہے وہ بھی میں تم کو بتاتا ہوں کیا سرپرائز ہے اچھا یہ دیکھو یہ جی یہ یہ ہے مسلم بزار اچھا یار جو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ یہ مسلم بزار ہے یہ ابھی تو سب مسلمانوں کا ایک عبض ہے پوری ڈیا خان پر الحمدللہ تو پہلے جو جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیمی سے پہلے تب یہ مسلم بزار ہوا کرتا تھا مسلمانوں کے لئے الگ سے بزار تھا اور ہندووں کا وہ الگ سے بزار تھا اور یہ جو بار سے لوگ پوندے وغیرہ وہ آتے تھے ان کا بزار تھا اور یہ ایک الہ بزار تھا یہ شروع سے مکس تھا تو یہ پھر سے تم لوگوں کو میں اوپر سے دکھا دوں یہ اور اچھا یار تم لوگ ابھی چگلہ تو تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے ابھی تم لوگ سرپرائز کے لئے تیار ہو تو چلو پھر سرپرائز دیتا ہوں تم لوگوں کو یہ وان یہ ٹو بڑو چیز تا میں ساتھ ہے جو اور یہ تری یہ جاؤ گیا بال کٹوا دیے بھائی نے دیکھو سرپرائز کیسا لگا اچھا ہے میں دھاؤ زمان بھائی آپ بتانا یار آپ نے مجھے دکھ بہت تنگ کیا ہوا تھا بالوں کے پیچھے کے بال کٹا ہو بال کٹا ہو بال کٹا ہو دیکھو یار کٹوا لیے بال اب مجھے کمنٹ کر کے بتانا کیسا لگ رہے آپ کا بھائی اور یہ میرے ساتھ میرا پڑوسی ہے میری دکان کے ساتھ بلوچے مرا نام بتا دو سب کو اہلو بھی کر دو اہلو اسلام علیکم میرا نام عمر فاروق ہے اچھا یہ عمر فاروق بھائی ہے ویسے مجھے نام بھی آتا ہے بلوچے بھائی سے بہتنا ہے بلوچے تک کیوں میں کوئی آیا مزا دیکھن دا مزا آگیا چوگلے تلالا پہلی دفعہ چینے ہیں بڑا نظارہ مزا کرنے پہ بندہ آدھائی تھے کھڑو تا رہے این دینوں دیکھ بزاری راشتی راشتی اب ہم کیڑا مکونا بھی کار بھائی ہے انہیں کو پہل دکان نہیں آیا ہے نا چلو چلتے ہیں نیچے چلتے ہیں تم لوگوں نے دیکھ لیا بلوچ آجو بلوچ کو بھی کافی مزا آیا ہے دیکھنا کبھی اس کا دل بھی نہیں کر رہا کہ جانے کا ایک بھائی تم لوگوں کو بندہ دیکھاؤں یہ سامنے بندہ یہ کبوتر باز ٹائپ لگ رہا ہے اور کبوتروں کے لئے ٹھہرہے کبوتر اڑایا ہے یہ کبوتر نظر آ رہا ہے تم لوگوں کو کدھر ہے کبوتر کبوتر کافی دور ہے نظر نہیں آرے کیمرے میں اس بندے کبوتروں یا کبوتروں کے انتظار میں اپنے لٹکا ہوا ہے چلو نیچے جاتے ہیں ان کا شکریہ پہدا کر لیتے ہیں بہینڈ کیمرہ اور اس کے بعد پہ دکھار بھی جا کے ملنے چلو انتظار کرو ابھی نیچے ہم آ چکے ہیں تم لوگوں کو چلو میں دروازہ دکھا دوں یہاں پہ دروازہ لگ ہوا ہے دیکھو یہ میں نے کھولا ہے بلوچ نے پچھے بلکہ میں نے بلوچ نے کھولا ہوا ہے اور یہ آپ کا بھائی نیچے اتر رہا ہے ایک بار پیر سے تم لوگ یہاں سے بھی دیکھ لو چگلے کا بھی ہو یہ نیچے ٹریک کا شور گھول اور یہ ہلے گھولے یہ چنگچیوں نے دیکھو یار سارا نظام خراب کیا ہوئے آج بلوچ چلے اور اب اسے وہ ٹریک پہلا بھائی چنگچی کی باڈی کو اٹھتے ہوئے اور یہ ہم اسی راستے سے آئے سے اسی راستے سے ہم دوبارہ واپس دکان پہ جاتے ہوئے یہ بلوچ بھائی میں نے پیچھے آتے ہوئے اور یہ میں نہیں چھے ہوتتے ہوئے اور یہ پھیر سے تم لوگ نیچے سے بھی دیکھ لو چگلے کا پیر سے ایک بار یہ چگلہ میں نے ابھی کورا پہ تا پہا تھا ابھی میں وہی سے میں تم لوگوں کو یہی بزار بھی دکھا رہا تھا یہ بزار بھی دکھا رہا تھا یہ بزار بھی دکھا رہا تھا اور اسے دکان پہ پہنچایا ہوں نے اسے پہلے فίναι لوگ اچھ 3000 کسی ہے f Conference کیسے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں گیا تھا شکلے کے اوپے رہا ہے، فرمیدیو بنانے کے لئے، تو پھر آپ نے وہیڈیو لازمی دیکھنے ہیں اس کو لائک بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا چاہیے ہیں ٹھیک ہے، اور ملتانی ہے یہ تالہ لینے مجھ سے، میں ان کو تالے دکھاتا ہوں چور تالہ چور تالہ چور تالہ چور تالہ ہے اور یہ چور تالہ، یہ نہیں یہ چور تالہ، نہیں بھائی، یہ چور تالہ ہے یہ کترے پیسا ہوگا ہے، یہ کترے پیسا ہوگا؟ ہندو کو پویدے پہنے میں دیکھتے ہیں اچھا میں دیکھتے ہیں ایتریس ہوتا ہے لکھا پیدے ہیں یہ گنجاش ہوتا ہے آپ گنجاش کر دیں گا بھی آپ ویورز کے سانے تو گنجاش نہ مانگیں اچھا ایر آپ لوگو میں ایک بات بتاؤں کال سے آنا جو گھی دیکھتے ہیں مجھے کہتا کہ کوئی کہتا چوزا بن گئے کوئی کہتا کہ لڑکے بن گئے میں نے کہنا پہلے میں لڑکی تھا آج ہوا کہتے کہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا بن گئے اور مطلب کہ یار چھوڑ چھوڑ بار گئے ینگ ینگ سٹر بن گئے اچھا کافی مشکل ساتھ مجھے ریچ ہوئی ہے یار چوگلے اوپر جانے کی تو باری کافی مہد کے بعد آپ کا باہر چوگلے پہ پہنچا ہے تو یار تم لوگوں کے لئے تم لوگوں کے لئے تم لوگوں نے ضروری لیند دیکھو ہستے و جادے مجھے تم لوگوں نے یار مجھے لازمی بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ یار کیسا نظار مجھے لگوں کو شکلے کو پر آج یار میرا جو ایکسپیرنس کا بھی کافی اچھا رہا ہے اور میں ساتھ جو دوست ہے میرا بلو اس کا بھی کافی اچھا چکیرنس رہا ہے تو ہم زندگی میں پہلے دفع ہی گئے ہیں شکلے کے پر ہم ایسے بچ 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 سنیچے سے دیکھتے رہے ہیں اسے پریش نہیں تھی ہماری وہاں پر جانے کی تو ابھی میں آپ کا بھائی علاقی کر رہے ہیں تو اس علاقی کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی اور دوسرا یار وہ تو ہے نا انچارج یہاں کے تو ہمارے کسٹمہ نے کافی پرانے یہاں کے دبان دے تو انہوں نے اس حفت ہے مربانی ہے یار ایک بار میرے طرف سے سار آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو پہل سار اللہ کو خوش رکھیں سلامت رکھیں آپ کو ہمیشہ خوش سے رہے آباد رہے آپ نے اجازت بھی اوپر جانے کی چگلے تھی آپ کی بدلات ہم چگلہ دیکھ سکے اور میرے جتنے بھی ویورز یا سپنے آپ کی بدلات دیکھیں چگلہ ایک بار پھر سے آپ کو بہت شکریہ آپ بہت نوازشہ آج چلو یار پھر یہ میں کرتا ہوں ویلاغ کا اینڈ کمیٹ کر کے بتانا کیسے لگا ویلاغ اور باغوں کا لاغیں بتانا میں سے کل ایک دنہ کے ساتھ اسے مہم کو اجازت دھو عمر کو بھی دیکھ لو عمر آپ کو تھم دکھاتے ہوئے اوکے اللہ حافظ